نون سائیکلیکل کیا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی سائیکل نہیں ہے کہ کب اٹھے گا کب بڑھے گا نون سائیکلیکل مطلب یہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے نون سائیکلیکل کا مطلب یہ اپنے آپ ہی بڑھے گا وہ کیسے ہیں جو کنزیومر اسنشل میں کام کرتے ہیں یہ نون سائیکلیکل ہے ان کی کوئی سائیکل اوپر نیچے نہیں ہوتی ٹوٹھ پیسٹ ہمیشہ بکے گئے بکے گا سابون بکے گئے شامپو بکے گا گروسری کا مال بکے گا کاسمٹکس بکنی ہے اور شر سیوٹیکل بزنس جو بھی کوئی دوائیوں کے بزنس ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ ان الاسٹک رہتی ہے الاسٹک مطلب الاسٹک لچیلا ہوتا ہے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے پر یہ ان الاسٹک رہتا ہے انسلین کی دوائی لینی ہی لینی ہے جس نے بھی لینی ہے وہ رہ لے گا آپ سے اگر ریسیشن ہوگا تو بھی لے گا لیکن اسی سمیں کرونا کے ٹائم پر کہیں لوزر بھی ہو گئے جو لوگ سارے بزنس ختم کر گئے برباد ہوتے چلے گئے جیسے ایئر لائنز ٹرائیول کروز ان لوگ کو بہت سمیں لگے گا ریوائیب کرنے میں انویسمنٹ بینکر اب پئی انویسمنٹس ہونی رہی ہیں مارکٹ کے سنٹیمنٹس ڈاؤن ہو چکے اکانومی اور شیئر مارکٹ لگاتار نیچے جا رہی ہے ٹوریزم آئل ان گیس یا کنسٹرکشن کنسٹرکشن تو پہلے سی برباد ہو چکا تھا لگ بک ساڑھے پانچ چھے لاکھ مکان ہمارے دیش میں ایسے ہیں جو بند چکے ہیں پربک نہیں رہے ہیں مائننگ کے اندر نئی انویسمنٹ نہیں آ رہی ریٹیل چلنے میں تھوڑا دکھت آ رہا جو ٹرڈیشنل طریقے کا ریٹیل تھا اس کو دکھتے آئیں گے کچھ دن تو چلے گا لیکن پھر شرگل بڑھے گا کیونکہ دکانے بند ہو رہی ہیں ایمپلائیمنٹ سرویسز کی دکھت ہے پروفیشنل سپورٹس کے اوپر جو بزنسز تکتے تھے وہ کم ہو گئے کیونکہ لوگ ابھی کھیلنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے بزنس تو ڈو بھی رہے ہیں انٹرٹینمنٹ سینیما باقی سارے سلون فوڈ لیجر ہاسپیٹالٹی یہ سب برباد ہوئے اس کے علاوہ آفیس سپلائی سٹیشنری کیونکہ آفیس کے بزنس بند ہوئے ہیں گفٹ سٹور اب سمجھو کہ کوئی پرنٹنگ کا یا پھر فرنیچر کا کوئی اگر بزنس ہو وہ اس میں بھی تھوڑا فرق آیا ہے موٹر ویکر ڈیلرز کو بھی دکھت آئی ہے ہوم فرنیشنگ اینرڈی کمپنیز اب سمجھو پرائیوٹ ایکوٹی وینچر کیاپٹل بھی اس سے میں ڈوبے ہیں کیونکہ سب کے بزنسز کی ویلویشنز کم ہوئی ہیں سمیں نیوز پیپر کتابیں ڈائریکٹری پبلشنگ کرنے والے بزنس یا پھر سیمنٹ کانکریٹ اور پروڈٹ مانیفیکچرنگ کو بھی بہت اثر پڑا ہے بیلڈنگ مٹیریل اور سپلائی ڈیلرز کو بھی بہت اثر پڑا ہے پر ان سب کے بیچ میں کچھ ان بیٹوینر بھی تھے ان بیٹوینر آگے کیسے جائیں گے اس کے بھی رولز ہیں کچھ جیسے بانکنگ ہیلتھ کےر ایڈوکیشن مانیفیکچرنگ یہ بیچ میں رہنے والے ہیں یا تو یہ اوپر اٹھیں گے یا نیچے گریں گے آپ ایک بات سمجھئے پوسٹ کرائیسز it depends on one question کرونا کے ختم ہونے کے بعد یہ ایک ہی question پہ depend کرتا ہے can you be part of faster adoption of new technology and new process دو باتیں سمجھنے ہیں آپ کو نئی technology اور نیا process کیا یہ دونوں آپ adapt کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ آگے جائیں گے یا ایسا ہی struggle کرتے رہ جائیں گے آپ دوسرا اس سے کو سمجھتے ہیں بھارت دیش میں economy رہنے کیسے والی ہے economy basically ہمیشہ consumption پہ depend کرتی ہے کہ consumption کتنی ہے consumption ابھی چکی تھی پہلے ابھی اور گرے گی یہ میرا favorite سبجیکٹ پہ اس میں بڑا comfortable ہی آرام سے لمبی بات کرتا ہوں انڈیا کو long term geopolitical advantage لینا ہے long term geopolitical advantage کیا ہے US کے اندر اس میں elections واپس آ رہے ہیں اور Trump already بار بار بول چکا ہے بار بار بولتا ہے کہ چائنیز وائرس ہے چائنیز وائرس ہے دنیا کہتی Corona وائرس ہے Trump کہتے ہیں چائنیز وائرس ہے وہاں کے پترکار ان کو کافی criticize بھی کرتے رہے اس کے چکر میں اب چائنیز وائرس کا مطلب کیا ہوا Trump صاف بول رہا ہے کہ چائنی میں ترہا دشمن ہوں اور چائنی تو نے یہ غلطی سے بول کیسے دیا کہ ہمارے امریکن military operations کے دوارا یہ وائرس ڈالا گیا تھا چائنی نے یہ غلط statement دیا یا ان کے خلاف statement دیا میں ایسا کہوں گا اب یو ایس ان کے خلاف statement دے رہا ہے as you know china tried to say at one point maybe this stuff now that it was caused by american soldiers that can't happen it's not gonna happen not as long as i'm president یعنی کی ان کے جاؤگریفیکل اور پولٹیکل رشتے بہت کڑوے ہوتے جا رہے ہیں یہ جھگڑے بڑھنے کے چانسز ہیں اور جیسا کی لگتا ہے کہ ڈرمپ اگر واپس آ جاتے ہیں تو american companies جو چائنہ کو اپنا business دیتی تھی وہ شاید نہیں دے پائیں گی آنے والے سمیں میں تو تب انڈیا کے پاس ایک long term opportunity ہوگی جو چائنہ کا business تھا وہ امریکہ سے انڈیا لے کے آ سکتا اس کو بولتے ہیں geopolitical advantage لینا اب اسی کے ساتھ میں موسیقی